ہلو ویورس اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ایم یور آن لائن ہوسٹ اشفاق سامون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اشفاق سامون ویلکس تو آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ ہے کشمیر کی جو دستکاریاں ہیں یا دستکاری مسنوات ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے ہاں پر تو جو ہمارا ہینڈی کرافٹ ہے یا ہینڈلوم ہم دیکھتے ہیں لوکل ٹریڈز ہیں جب وہ کشمیر کے تو ان پر بات ہوگی تو بنے رہی میرے ساتھ اینڈ تک تو ہینڈی کرافٹ کی جب بات کریں گے تو یہ ایک کرافٹ ہوتا ہے جہاں پر لوگ جو ہے ہاتھ سے جو ہے وہ مختلف اوزار استعمال کر کے مختلف ٹورز کو استعمال کر کے وہاں پر بناتے ہیں تو ٹریڈیشنل طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ مختلف چیزوں کا یہ کرتے ہیں دستکاری مصنوات بناتے ہیں تو جس سے کیا ہوتا ہے اپنے وہ کلچر تہذیب اور ٹریڈیشن تمدن کو وہاں پر پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ہریٹیج ہے تو کشمیر کی پورے ہندوستان بریشگیر اور دنیا کے تمام مرمالک میں یہ ٹکنیک جو ہے مشہور ہیں تو یہ ٹکنیک جو ہے انڈیجینس میٹیریل ٹکنیک سے استعمال کر کے بنائی جاتی ہے مختلف یہ جو مسنوات ہیں تو اس میں ہینڈ لوم کا زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں وہ بناتے ہیں ایک کبڑے کی اندر جو ہے ٹریڈیشنل طریقے سے تو ہینڈ ویوینگ کا ایک یہاں پر چلتا ہے لومز کا استعمال ہوتا ہے وہ پر جنرلی جو لومز ہوتے ہیں کارکانے ہوتے ہیں وہ ویورز کے گھر میں ہوتے ہیں تو ہینڈ لوم جو ویورز ہوتے ہیں تین قسم کے جو ہے لوم کا استعمال کرتے ہیں پیٹ لوم سٹین لوم اور فریم لوم کا استعمال کرتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں کشمیڈی جو دستکاری ہینڈی کریفٹس جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے وہ مختلف یا آٹشن جو ہے مختلف کرافٹس یا جو کریٹڈ اوبجیکٹس جو ہے ہاتھ سے بناتے ہیں جو کشمیڈ جو ہے وہ مشہور ہیں اپنے ہاتھ کی دستکاریوں کے لئے جس میں ہم دیکھتے ہیں سلک بودھ کارپٹس بنایا جاتے ہیں کالین بنایا جاتے ہیں پیپر ماشی پروڈکٹس بنایا جاتے ہیں پشمیڈا ایمرائیڈریز بنایا جاتی ہیں شاولز اور بودھ کاروینگ کا بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کالین جو ہے بچوں نے سٹوڈنٹس سے بنایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں ایمرائیڈریز جو سوزنی کا کام ہے وہ بھی کشمیڈ میں کافی مشہور ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے ایک کبڑے کو نیڈل اور تھیڈز کے ذریعے سے سوئی اور دھاگے کے ذریعے سے اس کو مختلف طریقے سے کیا کیا جاتا ہے ایک ڈیزائن پیبرک کے اوپر بنایا جاتا ہے تو اس ورسے کو جو ہے اسلامی جو سینٹ ہے مشہور اسلامی جو مفقر تھے عالمی دین تھے حضرت شاہی حمدان رحمت اللہ علی نے انٹروڈوس کیا تھا اس سوزنی امرائیڈری کو کشمیڈ میں چودویں صدی میں پورٹین سنجری میں تو سوپسٹیکیڈی نیڈل کا اس میں استعمال ہوتا ہے سولی جو پریکٹائز ہے کشمیڈ میں کیا جاتا ہے پشمینہ کے اوپر ہائی کالٹی ریفل کے اوپر یہ دو قسم کے کاملیڈے ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ ڈیزائن بنایا جاتا ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا امرائیڈری کا کام ہے امرائیڈری میں ہم دیکھتے ہیں شاولز کے اوپر ٹیبل کلوز کے اوپر بیڈ اور پلوز کورز کے اوپر فیرنز اور کشمیڈی کلوثن کے اوپر ہاتھ سے نقش و نگار بنایا جاتے ہیں تو کشمیڈی امرائیڈی جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں فلورز پھول بنائے جاتے ہیں ہے لوتس فول کا وائن چنار اور باقی ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے جو یہاں کے مختلف جانور ہیں کشمیر لائف کو جو ڈپکٹ کرتے ہیں یہاں پر تو اس امرائی ڈی میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک کشمیری امرائی ڈی ورک ہے ڈیفرن طریقوں سے کس طرح سے یہ شال بنایا جاتے ہیں بڑے قیمتی شال ہیں دنیا بر میں مشہور ہوتے ہیں تو اس میں کشیدہ کاری ایک ہے تو لوکل نیم امرائی ڈی کا ہے جس کو ہم کشیدہ کہتے ہیں کشمیر میں تو نیڈل ورک ہوتا ہے جس کو کشیدہ کاری ہم کہتے ہیں تو ڈیفرن سٹچز ہوتے ہیں اس میں کشیدہ جس میں سوزنی کا ہوتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں زلکوزی ہوتا ہے تو حک اور آری کا استعمال اس میں ہوتا ہے تو اس سے بھی ایک بہترین قسم کا یہ بنایا جاتا ہے آگے ہم دیکھتے کریول تو یہ بھی زبادرس پوائنٹڈ کوہرٹ ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے کارٹن وال اور سلک فیبریک کے اوپر تو اس کو اٹلائز کر کے بہت ہی اچھی یہ بنائی جاتی ہے ایمرائیڈی بنائی جاتی ہے تو کارٹن کا استعمال ہوتا ہے ویلویٹ کا اور جوٹ کا تاکہ اس کا میں بیگراؤٹ جو ہے وہ فیبریک دیا جائے تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں مختلف سٹچ کے ذریعے ایمرائیڈی کو دھاگے کے ذریعے استعمال کر کے اس کریول کو بنایا جاتے ہیں تو مشہور ہے یہ دنیا بر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیکوریشن کے لیے یہ استعمال کر سکتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں تلہ ایک اور جو ہے فیمس کشمیر کا تو یہ ایمرائیڈی جو ہے اس میں دو طریقے استعمال ہوتا ہے ایک تو سونے کا گولڈن اور دوسرا سیلور کا تھرڈ استعمال ہوتا ہے تو کافی قیمتی یہ ہوتا ہے اس میں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سپیشل نیڈل کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے اور جو تلہ ورک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کشمیری جو برائیڈز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ مشہور ہے یہاں پر کہ جب بھی یہاں پر شادی بیعہ ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بنایا جاتا ہے کافس کے اوپر کالرس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں یا پورے اس میں یہ تلہ ڈیزائن بنایا جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کاریگر کس طرح سے یہ کشمیری آرٹیک ریپس کا استعمال یہاں پر کرتے ہیں اس طرح سے بناتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہینڈلوم جو ہیں ہندوستانی جو کبڑی کی سنت ہے اس سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں مختلف علاقوں میں جو ہیں ٹونٹی ایٹھ سٹیٹس اور جو باقی آٹھ یونین ٹریٹیز ہیں ان میں مختلف طریق سے اس ٹیکنک کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ گجرات کے لیے چاہتے ہیں لیکن کشمین میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے آپ اگر سرچ کریں گے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہینڈلوم ویور جو ہوتے ہیں وہ ویوینگ کا یا ارجک کا وہ استعمال کرتے ہیں اس میں وہ رشتت سے ہم دیکھتے ہیں خادی کرتا بنانے میں استعمال کرتے ہیں مختلف ہینڈوک پروڈرمٹس جو ہوتے ہیں وہ جو ہیں پھلکاری خیش یا اس میں طرح ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں یہ چیزیں بنایا جاتی ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں مختلف جو ہینڈلوم ویور سے کشمین میں یہ اس کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے آپ اگر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو یہ قبلہ یہاں پر اس کو ایک کار کھانے کے اوپر لگا کر بنایا جاتا ہے تو اس میں ویور جو ہوتے ہیں وہ ہینڈلوم کا استعمال کرتے ہیں اور مختلف سکیمز کے لیے ہم دیکھتے ہیں ویلفیر سکیمز جو ہیں ان کے تحت یہ ان کو فرام کی جاتی ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہینڈلوم میں لوم جو ہوتا ہے یوز کیا جاتا ہے مختلف کلوٹس کا وہ پیٹ لوم جس ہم نے پہلے ہی بات کی تو یہ ہینڈلوم جو ہوتا ہے یہ مختلف طریقوں سے وہاں پر پہنچایا جاتا ہے فریمز کے ذریعے اور پھر اس کو سٹینڈ لومز پٹ لومز یا ہم دیکھتے ہیں فریم لومز میں استعمال کر کے بنایا جاتا ہے تو ہندوستانی جو یہ سنت ہے ہینڈلوم کی سنت دنیا بر میں مشہور ہے تو اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر کشمیری ہینڈلوم جو ہے وہ کارخانوں میں استعمال کر جاتا ہے یہاں پر بچے کی طرح سے تربیت حاصل کر سکتے ہیں تو شاول ویونگ میں ہم دیکھتے ہیں کارپٹ لوم کشمیری میں اس کو لب تھم کہتے ہیں یا کارین وان کہتے ہیں تو اس کا استعمال وہاں پر کیا جاتا ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپینسو رنگ شاول جو ہوتے ہیں جو رنگ کے ایک دائرے سے گزر کر جو رنگ ہوتا ہے دائرہ اس میں سے گزر کر نکلتا ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو ایک مشہور یہاں پر ہے کشمیر کے سرنگر کے ریاض صاحب ریاض امت گڑو صاحب ہیں میرے یہ عزیز ہیں تو یہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہم استعمال کر کے یہ کرتے ہیں تو مختلف طریقوں سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شاول انڈرسٹری جو ہے یہ سب سے بڑی انڈرسٹری ہے کشمیر کی اس میں یہ چیزیں استعمال کی جاتے ہیں برائیڈز اور کرومز جب میریج ہوتی ہاں پر تو سیوٹیبل گفٹس کا دینے کے لیے اس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے شاول انڈرسٹری جو ہے شاول بنانے میں ایک قلیدی رول ادا کرتی ہے تو اس میں اس کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں ہین امرائیڈری کا استعمال کر کے اس کو بنایا جاتا ہے تو پشمینہ کا پشمینہ شاولز کا استعمال ہوتا ہے یا ریفل شاولز کا اس میں استعمال ہوتا ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں تو پشمینہ شاولز جو ہوتا ہے فائبر کو حاصل کیا جاتا ہے فلیس تو وائلڈ ایک گوٹ ہے کشمیری ایشن ماؤنٹین گوٹ اس کو کہا جاتا ہے تو اس کے جو فائبر ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے فپٹی میکرونز اس کی تھیکنس ہوتی ہے تو اس پشمینہ کو یہ دنیا بر میں یہ پشمینہ مشہور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو کنی شاول ہے یا عملکاری شاول ہے اس کا بھی یہ جزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہ بھی یہاں پر آپ اس میں آپ جو ہے اس کو عملکار شاول کہتے ہیں کنی شاول کہتے ہیں یا درکھان شاول کہتے ہیں یہ مختلف اقسام ہے اس شاول کے تو کشمیری ٹویر کلوٹھنگ ہے یہ بھی دنیا بر میں مشہور ہے اس میں ہم گول کا استعمال کرتے ہیں مختلف ٹیکسچرز کو ہم بناتے ہیں یہاں پر مختلف ڈیزائنز کی طرح اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کشمیری سلک اپریل جو ہوتا ہے یہ جو ہے ملبری سے استعمال ملبری کے کون سے استعمال کیا جاتا ہے تو کافی قیمتی ہے کافی مشہور ہے تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے ایک عزیز ہیں حسین شاہ صاحب جو ہے باغی دلاور خان میں یہ بچوں کو یہاں پر ہینڈی کریفٹس سکاتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیپر ماچی شکلز ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر بنائی جاتی ہے کس طرح سے اس کو ساکتہ کاری اور نکاشی کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے پھر اس ساکتے بنایا جاتے ہیں اس کے بعد نکاشی اس میں استعمال کی جاتی ہے تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپر ماچی کو ایک پلپ پیپر پلپ بنایا جاتا ہے وہ اس سے اس جو میٹیریل ہوتا ہے پلپیس کا یا ہم دیکھتے ہیں ٹیکسٹائلز کا یا مختلف اس میں ایڈیسو اور گلیو کا استعمال کر کے اس پیپر کو بنایا جاتا ہے تو ویسٹ پیپر کے ذریعے اس کو کلے اور مکسڈ بنا کر اس میں شامل کر کے تو اس میں ایک پلپ تیار کیا جاتا ہے جس سے پھر مختلف ڈیزائنز بنایا جاتے ہیں پیپر ماچی کے مختلف ڈیزائنز تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشہور ہے یہ ڈیزائن حسین شاہ صاحب کا پیر حسین شاہ صاحب کا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بچے کس طرح سے مختلف پیپر ماچی جو یہ مسنوہ تھے انہوں نے بنائی ہوئے ہیں ویس سے اس میں مختلف ڈیزائنز کے لیے جو سامان نے بنایا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو باغدلہ ورخان سے نگر میں انہوں نے یہ تربیت مکمل کی ہوئی ہے اور آگے بھی کر رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں مختلف ڈیزائنز کس طرح سے یہاں پر انہوں نے بنایا ہے تو پیپر ماچی سنت اوورال جو ہے یہ ایک بیک بون کی حصیت رکھتی ہے کشمیری جو یہاں پر ایکانومی ہے یا پوری جو چاہے ہینڈلوم سنت ہے چاہے اس میں ہم ہینڈی کریپس میں دیکھتے ہیں وڈ کاروینگ کی سنت ہے یا پھر پیپر ماچی کی سنت ہے اس میں یہ کشمیری جو ایکانومی ہے جینکے کی ایکانومی اس میں ایک قریدی رول ادا کرتی ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں تلہ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے یہاں پر مختلف قسم کے تلہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے جو یہاں پر فیمیلز ہوتی ہیں ان کے لیے تو کالین یہاں پر بنایا جاتے ہیں مختلف قسم کے کالین تو آپ دیکھ سکتے ہیں کارخانوں میں کس طرح استعمال کیا جاتے ہیں تو وڈ کاروینگ کشمیری کی مشہور سنت ہے یہ دسکاری ہے تو اس سے مختلف قسم کے ڈیزائنز لگڑی پر بنایا جاتے ہیں اکروٹ کی لگڑی پر تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہ ڈیزائنز جو ہے مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے تو یہ مشہور ہیں یہاں پر کشمیری ووڈ کاروینگ آرٹس گلام نبی ڈار صاحب تو ورل فیمیس وانڈلفل ووڈ کاروینگ انہیں آرٹ یہاں پر بنایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کشمیری کی جو سٹون گرینڈر جو ہیں مختلف چیزیں یا پھر کشمیری جو فائر پوٹس ہیں یہ بھی مشہور ہیں یہاں پر تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارا ڈائنگ آرٹ ہے یہاں پر تو اس میں ہم گاس سے یہ چیزیں بناتے ہیں یا لگڑی سے تو اس میں پلہور ایک چیز ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی گاس سے دہان کی گاس سے بنایا جاتا ہے تو یہ پہلے استعمال ہوتا ہے اب اس میں ریئر استعمال ہوتا ہے اب یہ کانگڑی ہے جو ہے تو اس کو باول کہا جاتا ہے کلے باول استعمال کر کے اس میں پھر ویلو ویکرز کا استعمال کیا جاتا ہے پھر ایز ای فائر پوٹس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پلہور یہ اس کو ہم چپل بھی کہے سکتے ہیں ٹرڈیشنل چپل تو اوورال ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ بنایا جاتا ہے تو یہ چیزیں تمام ہینڈی کریپس میں آتی ہیں اسی طرح سے گاس کا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ سارے چیزیں پسند آئیں گے شکریہ شکریہ